عید کے لیے پردیسیوں کی ابائی علاقوں میں واپسی کا سلسلہ جاری کراچی کوئٹہ سبیت دیگر شہروں کو جانے اور آنے والی ٹرینوں کی بوکنگ مکمل بوکنگ مکمل ہونے پر مسافروں کو ٹکٹوں کے حصول میں مشکلات کا سامنا ٹرینوں کی بوکنگ سو فیصد مکمل ہونے کے باعث مسافر پریشان تفصیلات جانتے ہیں مہاں موجود ہمارے نمائندہ فہد امین سے جی فہد اپڈیٹ کیجئے آج بلکل لاہور سمیت دیگر شہروں میں بسے پردیسیوں کی یہی خواہش ہے کہ وہ عید الفطر کی خوشیاں جو ہیں وہ اپنے پیاروں میں جا کر جو ہے وہ اپنے ابائی علاقوں میں منا سکیں تو یہی وجہ ہے کہ پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ جو ہے وہ اب بھی جاری ہے آج پہلی چھوٹی ہے کل جو ہے وہ عید ہے تو یہی وجہ ہے کہ مسافروں کی بڑی تعداد جو ہے وہ کل ہی اپنے ابائی علاقوں کو روانہ ہو چکی ہے مگر جو لوگ یہاں پر رہ گئے ہیں جنہیں ٹکٹیں نہیں ملی انہیں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ریلوے کی کراچی اور کوئٹا سمیت دیگر شہروں کو جانے والی اور وہاں سے آنے والی تمام ٹرینوں کی بکنگ جو ہے وہ سو فیصد آج تک مکمل ہو چکی ہے جس کے وجہ سے مسافروں کو ٹکٹوں کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ریلوے انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ پانچ عید سپیشل ٹرینے چلائی گئی تھی جو عید تین جو ہے وہ عید سے کب چلائی گئی ہیں اور دو عید کے بعد چلائی گئی ہیں تاکہ مسافر جو اپنے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں وہ واپس جو ہے وہ اپنے جہاں پر وہ کام کرتے ہیں جہاں پر وہ رہتے ہیں وہاں پر واپس وہاں پر پہنچ سکیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ریلوے سٹیشن پر اگر دیکھا جائے تو رش جو ہے وہ بہت کم دکھائی دے رہا ہے کیونکہ جیسے ہی کوئی ٹرین یہاں پر آتی ہے تو اسی وقت جو ہے وہ ریلوے سٹیشن پر رش دکھائی دیتا ہے کیونکہ بکنگ مکمل ہو چکی ہے جو لوگ اکا دکا آتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے بکنگ مکمل ہو چکی ہے تو وہ یہاں سے جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں یہاں اپن ٹکٹ جو ہے وہ خرید کر جاتے ہیں تو جو لوگ فیملی کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں ان کے لیے اوپن ٹکٹ پر سفر کرنا بہت مشکل ہے اس لیے وہ بسوں کو جو ہے وہ پریفرنس دیتے ہیں اور بسوں کی طرف جاتے ہیں اس وقت اگر بات کی جائے تو ریلوے کی جو ہے وہ سلاب کے باعث بند ہونے والی متعدد ٹرینیں تحال بند ہیں جس کی وجہ سے مسافروں کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مسافر جو ہیں وہ آج بھی اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر لاور ریلوے سٹیشن پر موجود ہیں جیسے ہی کوئی ٹرین آتی ہے تو یہاں پر جن مسافروں کی جانب سے اس ٹرین میں اپنی بکنگ کروائی گئی ہے وہاں پر جو ہے وہ راشت دکھائی دیتا ہے تاہم اب اس وقت جو سوتحال ہے کہ یہاں پر ریلوے سٹیشن پر راشت جو ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے آپ کا بہت شکریہ